آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں روح الامین نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے روح الامین کس زبان کا لفظ ہے روح الامین کے معنی کیا ہے روح الامین نام کا مطلب کیا ہے روح الامین میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے روح الامین انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں روح الامین ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے روح الامین اردو میں کیسے لکھا جائے گا روح الامین اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں روح الامین عربی سبان کا لفت ہے روح الامین کے معنی اور روح الامین نام کا مطلب ہے امانتدار روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی کے احکامات جوں کا توں پہنچاتے تھے روح الامین میں نو حروف ہیں رے واو حے الف لام فی دوبارہ الف میم یہ نون یہ انگلیش میں روح الامین لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں روح الامین لکھا ہوا ہے روح الامین اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں روح الامین لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد حے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں نون کو ٹیش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح روح الامین لکھا ہوا آ جائے گا روح الامین لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں روح الامین لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گئے اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو واو نمبر تین ہے نمبر چار نمبر پانچ لام نمبر چہ دوار نمبر ساتھ میم نمبر آٹھ یہ نمبر نو نون یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں باؤ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں حے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں لام آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں علف کیا بتا ہے یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں میم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے رے یہاں پر فل لکھیں واو یہاں پر فل لکھیں ہے یہاں پر فل لکھیں علف یہاں پر فل لکھیں لام یہاں پر شاٹ لکھیں پھر یہ علف فل لکھیں میم اس طرح سے شاٹ لکھیں یہ اس طرح سے شاٹ لکھیں اور یہ نون فل لکھیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا رے یہ کیا لکھا واو یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا لکھا علف یہ کیا لکھا لام اور پھر یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا نون تو یہ کیا ہو گیا روح الامین ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ